سلام علیکم آج جو ہم سی ایس ایس کا انتہائی امپورٹنٹ ٹوپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے زکاة کے اخلاقی دوحانی سماجی اثرات سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن کے اندر ہم یہ لکھیں گے کہ جو اسلام ہے وہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے یعنی یہ زندگی کے ہر پہلوں میں ہماری نمائندگی کرتا ہے زندگی کے ہر پہلوں کے اندر ہماری نمائندگی کرتا ہے خواہ وہ سیاسی ہوں یا معاشرتی ہوں یا سماجی ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی ہوں ان تمام پہلوں کے اندر یہ ہماری مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے یعنی نظام معیشت جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے چنانچہ اللہ نے بندوں کو نظام معاشرت کی طرح نظام معیشت کے بھی بہترین ذابطے سکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے نظام معاشرت کی طرح جس طرح معاشرے کے اندر رہنا سکھایا ہے اسی طرح اسی طرح نظام معیشت بھی بندوں کو بالکل اچھے انداز کے ساتھ سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ اگر ان پر ہم عمل کریں اور تو معاشی عدل قائم کر سکتے ہیں یعنی معاشی عدل عدل و انصاف بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نظام معاشرت اور نظام معیشت پر عمل کریں تو ہم معاشی عدل و انصاف بھی قائم کر سکتے ہیں اگر ہم انہیں ترک کر دیں تو اس کی وجہ سے نائنصافی جنم لے گی اور اس کی وجہ سے متعدد برائیاں بھی جنم لیتی ہے اور معاشرے کے اندر جو تقسیم پیدا ہوتی ہے اور وہی گربت کا باعث بنتی ہے انٹروڈکشن کے اندر آپ یہ سب ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ آپ ایک آیت لکھیں گے اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاقِيمُ السَّلَاطَ وَآَتُ الزَّقَاطَ یعنی نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکاة کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے کہ جس طرح نماز کی اہمیت ہے اسی طرح زکاة کی بھی اہمیت ہے آپ کم از کم ایک قرآنی آیت کو لادمی انٹروڈکشن کے اندر ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ بتائیں گے کہ جو زکاة ہے زکاة کے لگوی مہنی کیا ہے زکاة کے لگوی مہنی ہے پاک کرنا یا بڑھنا یا نشونما کرنا پاک کرنا بڑھنا یا نشونما کرنا اور جو نصاب کے مطابق یعنی استلاح میں اگر دیکھیں استلاح میں زکاة سے کیا امراض ہے نصاب کے مطابق جس مال پر ایک سال گزر گیا ہو ایک سال گزر گیا ہو نصاب کے مطابق جس مال پر ایک سال گزر گیا ہو اس مال میں سے چالیسوں حصہ چالیسوں حصہ کسی مستحق کو اللہ کی رضا کے لیے دینا یا اسے مالک بنا دینا کسی مستحق کو اللہ کی رضا کے لیے دینا یا اسے مالک بنا دینا یہ زکاة کہلاتا ہے یعنی نصاب کے مطابق جو مال ہے اس پر ایک سال گزر گیا ہے تو اس کا چالیسوں حصہ کسی مستحق کو دینا زکاة کہلاتا ہے اب ہم ڈسکرس کریں گے کہ زکاة کے اندر آپ کون سا شیر یا کون سی کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم نے کوٹیشن لکھ لی ہیں وہ جو روزے والا ٹوپک ہے اس کے اندر ہی وہ کوٹیشن وجود ہے آپ وہاں سے دیکھ کر بھی ڈسکرس کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر جو زکاة کی وعید آئیں گی ان میں ایک انتہائی جو سکت وعید ہے اسے لازمی ڈسکرس کریں گے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو زکاة ہے وہ انتہائی ضروری ہے جو قوم زکاة سے انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے جو قوم زکاة سے انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے آپ اس کے اندر یہ بھی کوٹیشن لکھ سکتے ہیں آپ کا دیا ہوا مال تب تک ایکسپٹ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جب تک کہ آپ پکتہ یقین کے ساتھ نہ دے آپ اس کے اندر یہ کوٹیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور روزے والی جو کوٹیشن ہیں ان میں سے بھی ایک آدھی لے کر ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح آپ کا یہ مکمل انٹرودکشن ہو جائے گا اب ہم اس کی ڈیٹیل کو ڈسکرس کرتے ہیں زکاعت کے جو جو نصاب ہے اسے ڈسکرس کرتے ہیں کہ زکاعت کا نصاب کیا ہے سب سے پہلے ہم ڈسکرس کریں گے کہ چاندی پر جو کتنا نصاب ہونا چاہیے کہ زکاعت فرض ہوگی چاندی کے لیے ساڑھے باون تولے ساڑھے باون تولے شرط ہے اگر اسے ایک سال گزر چکا ہے تو اس پر زکاعت پھر فرض ہوگی اور جو اب سونا ہے اسے ڈسکرس کریں گے کہ سونا کتنا ہونا چاہیے سونا ساڑھے سات تولے ساڑھے سات تولے سونا ہوگا تو اس پر زکاعت واجب ہوگی زکاعت ادا کرنا ہوگی اور مویشیوں کے اندر اونٹ کی تداد کتنی ہوگی اگر اونٹ کی تداد پانچ سے لے کر چوبیس تک ہے تو ہمیں ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری دینا پڑے گی ہر پانچ اونٹوں کے عوض ایک بکری ادا کرنا پڑے گی لیکن اگر تداد پچی سے لے کر اور پینتیس تک ہے تو پھر ایک سالہ ایک سالہ یا دو سالہ اونٹنی ایک سالہ یا دو سالہ یا دو سالہ اونٹنی ادا کرنا پڑے گی اور اس کے ساتھ جو گائیں ہیں ان کی تداد کتنی ہوگی گائیں کی تداد اگر تیس گائیں ہیں تیس گائیں پر ہر ایک سالہ ایک سالہ بچڑا ایک سالہ بچڑا جو ہوگا وہ زکاة کے لئے دینا پڑے گا لیکن اگر چالیس گھائیں ہیں تو پھر دو سالہ بچڑا دو سالہ بچڑا زکاة کے لئے دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ اگر بکریاں ہیں اس کی تداد کیا ہوگی بکریوں پر زکاة تب وادی ہوتی ہے اگر ان کی تداد چالیس سے لے کر ایک سو بیس تک ہو تو پھر ایک بکری جو آپ کو وہ زکاة کے لئے دینا پڑے گی اس طرح آپ نے گائیں اونٹ سونا چاندی اور بکریاں ان کی تداد آپ نے یاد رکھنی ہیں اور یہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے کریں گے کہ جو مسارف زکاة ہیں وہ کون کون سے ہیں یعنی وہ کون کون سے لوگ ہیں جنہیں ہم زکاة ادا کر سکتے ہیں ان کے اندر صورت توبہ کے اندر ان کی ڈیٹیل موجود ہے اور وہ آٹھ ہیں اللہ تعالیٰ اشارت سے رماتا ہے کہ بے شک زکاة گریبوں نمبر ایک بے شک زکاة گریبوں اور محتاجوں زکاة گریبوں محتاجوں اور ان کی وصولی پر تائینات کیے گے کارکنوں یعنی وصولی وصولی پر تائینات کارکنوں یہ مکمل آیت ہے اکران پاک کی اور اسلام کی اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور اسی طرح ازاد کروانے کے لیے ازادی کے لیے کو انسانی گردنوں کو ازاد کروانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ مکروز کا کرز اتارنے کے لیے مکروز کو دی جا سکتی ہے اور اللہ کی راہ میں دی جا سکتی ہے اور مسافروں کو دی جا سکتی ہے مسافروں کو دی جا سکتی ہے سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آٹھ مسارف بیان کیے ہیں کہ زکاة صرف گریبوں مستاجوں اور زکاة کے لیے وصولی کے لیے مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دل میں اسلام کی الفت پیدا کرنی ہو اور انسانی گردنوں کو ازاد کرنے مکروز کا بوجھ اتارنے اللہ کی راہ میں مسافروں پر سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اب ہم یہ جانیں گے کہ زکاة اور ٹیکس کے اندر کیا فرق ہے زکاة اور ٹیکس کے اندر کیا فرق ہے آپ یہ فرق تمام مسارف زکاة ہی سے نکالیں گے یعنی سب سے پہلا جو فرق دیکھیں یہ قصے گریبوں سے نہیں لی جاتی بلکہ گریبوں کو دی جاتی ہے جبکہ یہ گریبوں امیروں سب سے ہی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے یہ گریبوں امیروں سب سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو زکاة ہے وہ اللہ عائد کرتا ہے زکاة کون عائد کرتا ہے اللہ جبکہ جو ٹیکس ہے وہ ریاست عائد کرتی ہے اور یہ اڑھائی فیصد ہے زکاة کا جو مسارف ہے وہ اڑھائی فیصد ہے جبکہ یہ 10% یا 14% یا کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ریاست کو مناسب لگے یعنی انتہائی زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اسلام کا ایک اہم رکن بھی ہے جبکہ یہ اہم رکن نہیں ہے اور یہ عبادت ہے اور یہ عبادت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مکروز یعنی جو کرزدار ہے اس پر یہ فرض نہیں ہوگی جبکہ یہ مکروز ہو یا نہ ہو ہر ایک کو دینا پڑے گی مسافروں کو دینا پڑے گی اور مفتادیوں کو گریبوں کو بھی دینا پڑے گی اور اس کے ساتھ یہ آقل و بالک پر فرض ہوتی ہے لیکن یہ آقل اور بالک ہونا اس میں ضروری نہیں ہے یعنی یہ ہے زکاة اور ٹیکس کے درمیان فرق کہ زکاة جو اللہ تعالیٰ نے آئید کی ہے ان کی کیا کیا خصوصیت ہے اور جو ٹیکس ہے جو ریاست آئید کرتی ہے اس کی کیا کیا خصوصیت ہے اب ہم ریسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زکاة ادا کرنے اور نہ ادا کرنے والوں کے بارے میں کیا اتشاد فرمایا ہے اور زکاة کاپ جو کونٹیکس کے اندر ریفرنس لکھیں گے ان کے اندر ہے کہ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتشاد فرمایا ہے کہ مٹاتا ہے مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے کھیرات کو یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے اسی طرح سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انشاء فرمایا کہ ان کے مال میں سے زکاة قبول کر لو ان کے مال میں سے زکاة قبول کر لو تاکہ اس سے تم ان کو پاک کرتے ہو تم ان کو پاک اور پاکیزہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے مال میں سے زکاة قبول کر لو تاکہ تم انہیں پاک اور پاکیزہ کر دو اور سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پر قائم رہو گے اگر تم نماز پر قائم رہو گے نماز پر قائم رہو گے اور زکاة ادا کرو گے زکاة ادا کرو گے اگر تم نماز ادا کرو گے اور زکاة ادا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم زکاة ادا نہیں کرتی تو اس پر کہت مسلط کر دیا جاتا ہے کہت مسلط کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر اشارت فرمایا ہے کہ جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے بلکہ اپنے مال کو سیٹ سیٹ کے رکھتے ہیں تو قیامت کے دن ان کا مال ان کی گردنوں میں توق منا کر ڈالا جائے گا اور ان کی جو پشتے ہیں انہیں اسی مال کے ساتھ داگا جائے گا اس طرح آپ دو وعیدے لکھیں گے اور زکاة کی اہمیت بھی یہ تین قرآن پاکی آیات کے ذریعے لکھ دیں گے اب ہم ڈسکس کریں گے کہ زکاة ادا کرنے سے کیا کیا فائد ہوتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ زکاة ادا کرنے سے کون کون سے فائد حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہم فائد ڈسکس کریں گے وہ عمومی فائد ہیں عمومی فائد یعنی زکاة ادا کرنے سے ایک تو محبتِ الٰہی کا حصول ہوتا ہے محبتِ الٰہی کا حصول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بندگی کا احساس بھی ہوتا ہے بندگی کا احساس ہوتا ہے آخرت کی تیاری ہو جاتی ہے آخرت کی تیاری ہو جاتی ہے اور مکھل کی جو صفت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یعنی انسان بکھیل نہیں رہتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالی نے نیمتِ خدا بندی ہے اس کا شکرانہ بھی ادا ہو جاتا ہے یہ زکاة ادا کرنے سے جو عمومی فائد حاصل ہوتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ زکاة ادا کرنے سے معاشرتی فائد کون کون سے حاصل ہوتے ہیں زکاة ادا کرنے سے انسانی فلاح و بحبود کا کام ہوتا ہے اور آپس میں محبت و اقوت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے معاشرتی ترقی ہوتی ہے اور جو سلطنت ہے سلطنت میں استحکام آنا شروع ہو جاتا ہے اور تہذیب و تمدن بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے رہن سہن بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ہم ڈسکس کریں گے کہ زکاة کی وجہ سے جو معاشی فائد ہے وہ کون کون سے حاصل ہوتے ہیں جو دولت ہے وہ گردش میں آ جاتی ہے یعنی چند ہاتھوں کے اندر محدود ہو کر نہیں رہتی جس کی وجہ سے پھر معاشی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے گربت کا خاتمہ بھی ممکن ہو جاتا ہے اور گربت جب ختم ہوگی اور بے روزگاری بھی ختم ہوگی تو اس کی وجہ سے معاشرہ بحال ہو جاتا ہے اور لوگ سود کی طرف نہیں جائے گے سودی معیشت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور مقول میار زندگی سب کو میسر ہوگا مقول میار زندگی ہی سب کو میسر ہونا شروع ہو جائے گا اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے جو اخلاقی یا روحانی فائد حاصل ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں زکاة کی وجہ سے زکاة کی وجہ سے جذبہ محبت کا فروغ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کیسے کرنی ہے مال کی محبت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اطمنان قلب محسوس ہوتا ہے اطمنان قلب ملتا ہے اور اپنے جو اس کے اصلاح اخلاق بھی ہوتی ہے زکاة کے یہ جو عمومی معاشرتی معاشی اور اخلاقی روحانی فائد ہے آپ اس میں سے خود بھی کچھ کوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سارے لکھیں گے اور اسے دو دو لائن کے اندر ایکسپلین کر دیں گے تو آپ کی ورائٹی اور مٹیریلز کو دیکھ کر اور اس کے اندر کوٹیشنز کو اور شیر کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالی آپ سترہ سے اٹھارہ نمبر ایویلی اچیو کر پائیں گے اگر آپ سی ایس ایس کے تیاری کر رہے ہیں اور آپ نے سکولر اکیڈمی کو وزٹ نہیں کیا تو کریں آپ کو ہر مٹیریل ریسرچ بیس ملے گا جس کی وجہ سے آپ اچھے نمبر کے ساتھ پاس ہو سکیں گے شکریہ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی ہیں انتحان سی ایس ایس پی ایم ایس پی پی ایسے کے لیے پریشان ہیں تو پریشان نہیں چھوڑ گئے اور سکولر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے اور مستقبل کو بہتر بنائیے